میرے بھائیو میرے محبوب کی یہ تعلیمات یہ سنت ہیں یہ حدیثیں اسی لئے محفوظ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے اور جس میں ان کو اپنا لیا وہی عاشق رسول ہے وہی سمجھا جائے گا شایدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال مصطفیٰ میرے بھائیو عشق رسول کا تذکرہ ہو اور میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو مضمون مکمل نہیں ہوتا بندے کو تسلی نہیں ہوتی کہ عشق رسول کا تذکرہ ہو جائے میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو جبکہ وہ عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویریں ہوا کرتی تھی جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے اونٹ پہ سبار تھے چلتے چلتے دور سے مدینہ کی آبادی نظر آئی فوراں اونٹ سے نیچے اترے جوتے اتار دیئے ننگے پیر چلنا شروع کر دیا شاگردوں نے کہا استاجی ابھی تو مدینہ منورہ کافی دور ہے راستے میں کانٹے دار جاڑیاں ہیں نوکیلے پتھر ہیں آپ کے نرم نازد پاؤں زخمی ہو جائیں گے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا یہ نوکیلے پتھر مجھے بھی نظر آ رہے ہیں یہ کانٹے دار جاڑیاں میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس سرزمین کو جوتیوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پہ میرے محبوب نے قدم رکھے ہیں جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں پلے بڑے ہندوستان میں تعلیم حاص حاصل کر لی ہندوستان میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیا ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں مسجد الرسول میں روزت الرسول کے سامنے اٹھارہ سال تک مسلسل حدیث کا درس دیتے رہے میرے بھائیو میرا اپنا ایک تخیل ہے کسی کتاب کی بات میں نہیں کر رہا اپنے تخیل کی بات کر رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں درسگاہوں میں قاری صاحب شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں آپ نے اس کو پارا سنانا ہے وہ آپ کو پارا سنائے گا ایک دوسرے کو شاگرد پارا سناتے ہیں لیکن جو خاص شاگرد ہوتا ہے اس کو قاری صاحب اپنے پاس پلا لیتے ہیں کہ یہاں میرے پاس بیٹ کی مجھے پارا سنانا ہے چنانچہ وہ خاص شاگرد کا پارا خود سنتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سناتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی کو بلایا کہ آپ نے آنا ہے میرے پاس بیٹ کی مجھے سنانا ہے کہ آپ نے درد علوم دیوبن میں اپنے اسات عزاسی کیا پڑا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اٹھارہ سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کا درس و حدیث سناتے رہے چنانچہ واپس آئے درد علوم دیوبن کے سہن میں کی کر کا درخت لگوایا شاگردوں نے کہا مستاجی مدرسی کے سہن میں سایہ دار درخت لگوایا جاتا ہے پھل دار درخت لگوایا جاتا ہے کی کر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا آپ نے کی کر کا درخت کیوں لگوایا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا آپ لوگوں کو کی کر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے جس دن سے میں نے کتابوں میں پڑا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی مقام پہ جس درخت کی نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کی کر کا درخت تھا اس دن سے میرے دل میں کی کر کی محبت پیدا ہو چکی ہے میں کی کر کو دیکھتا رہوں گا اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہ کے وہ فقیب بہت یاد آتے ہیں اسی سال ان کی عمر تھی دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی لیکن رات کو سونے سے پہلے دائیں آنکھ میں سرمے کی دین سلائیاں ڈالتے تھے بائیں آنکھ میں سرمے کی دین سلائیاں ڈالتے تھے شگردوں نے کہا استاجی سرمہ تو اس لئے لگایا جاتا ہے تاکہ بینائی کی حفاظت ہو جبکہ آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے تو سرمہ لگانے کا کیا فائدہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے میں نے اپنے محبوب کی اداوں کو زندہ کرنا ہے میرے محبوب رات کو سرمہ لگایا کرتے تھے اس لئے میں سرمہ لگاتا ہوں مسجد کے سہن میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے اچانک بارش شروع ہو گئی شاگردوں نے اپنی کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے حال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاگرد کتابیں لے کے چلے گئے شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں سیدھا مسجد کے دروازے پہ پہنچے اپنا رومال بچھایا شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی گٹھڑی بنا کے اپنے سر پہ رکھ کے مسجد کے حال کی طرف لانے لگے شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں استاجی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں ہماری جوتیاں کے مسکم ا اپنے سر پہ نہ اٹھائیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کریں یہ وہ میرے اکابر ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر کہ وہ لوگ گستاخ تھے ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی اوہ ظالموں تم لوگوں نے میرے اکابر کے حالات پڑھے نہیں ہیں آئیے میرے اکابر کے حالات پڑھ لیں کتبہانیں بھرے پ بی سیوں نہیں سینگڑوں کتابی تمہیں مل جائیں گی میرے اکابر کے حالات زندگی پڑھ لیں بددوانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل عشا کے رسول کیا ہوتے ہیں ہمیں چاہیے اگر ہم عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ کی لائے ہوئے اس دین کو تھام لیں سنتوں کی اتباہ کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين